ناظرین اگرامی ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے ناظرین اگرامی سانگڑ میں سانگڑ کا ایک علاقہ جمڑا ہو گریب بے بس مجبور شخص کا اونٹ جو ہے وہ ایک وڈیرے کی کھیتوں میں چلا جاتا ہے وڈیروں کے کھیتوں میں چلا جاتا ہے تو اس کے چمچے کھڑچے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اونٹ آگیا ہے کہ وڈیرے کو جا کے چھولی کرتا ہے کہ چودری صاحب آپ کے کھیتوں میں اونٹ آگئے ہیں بے شمار اونٹ آگئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جتنے بھی ان کے اونٹ ہیں وہ پکڑ کے لے ہو حالانکہ وہ ایک اونٹ ہے ایک اونٹ کی ویڈیو جانب بیرل ہو رہی ہے وہ اونٹ اتنا من منار ہے یقین کرے اتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے عرش کی طرف مو کر کر کے نب من منار ہے اور بد دعا کر رہا اس وڈیرے کو جب ایک اونٹ کو پکڑ کر لے کر آئے ہیں وڈیرے کے پاس تو وڈیرے کو کہتے ہیں باقی اونٹ ان کے بھاگ گئے ہیں یہ جو اونٹ ہیں ہم پکڑ کے لائے ہیں تو اس نے کہا اس کی ایک ٹانگ کاٹ دو اس کی جو فرنٹ والی جو ٹانگیں ہوتی ہیں نا آگے والی ایک ٹانگ اس نے کاٹ کر اونٹ کو بری طرح زخمی کیا پھر وہ محضور ہو گیا اس بیچارے کو اتنی تکلیف دی اتنی تکلیف دی یقین کریں میں ابھی کھانا کھا رہا تھا میں یقین کروں میں نے کھانے کے چند لکویں لگائے ہیں تو میرا دل بھار گیا ہے تو فیس بک کے اوپر ایک بزرگ نے جو ہے وہ ایسے پاوا پکڑا ہوا یہ آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بڑی میند سے اسے پالا پوسہ تھا میں نے اس کی قربانی کرنی تھی تو اس ظالم انسان نے اس طرح کا جو نے رویہ پیش کی ہے اور اسی طرح کئی سندھ ہیدر آباد کے واقعات ہیں سانگڑ کے واقعات ہیں اور سوچنے کی بات یہ ناظرین گرامی سندھ کے اندر ڈھائی تین سو سے بھی زیادہ تھانے ہیں لیکن ایک بھی پولیس والے نے ایسے چو صاحب نے ایک بھی آئی جی پنجاب نے توجہ نہیں کی کسی نے بھی ایک ایکشن نہیں لیا لیگل کیوں وہ ضرور کوئی ایم ای نے ہوگا ضرور کوئی ایم پی اے ہوگا ضرور کوئی چودری ہوگا یا ضرور کوئی آصف علی زرداری کا رشتہ دار ہوگا ظلم کی اتنی باربریت نہ کرو یاد رکھنا میری ایک بات ظالم کا ہمیشہ کے لیے چراغ نہیں چلتا ظالم کا جو چراغ ہے وہ بجھ کے رہتا ہے اور اللہ سب سے بڑا طاقت وار ہے دنیا ہے کہنات کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے شہداد آیا نمرود آیا عبرہ بادش آیا فیرون آیا کارون آیا اس سے بھی بڑے بڑے بادش آئے آج ان کا دنیا ہے کہنات کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات نے ان کا نام و نشان تک نہیں رکھا تو ظلم اتنا کرو جتنا بعد میں تم لوگ برداشت بھی کر سکو یقین کریں یہ ویڈیو دیکھ کر میری روح کام پھٹی ہے میری ساری فیملی نے ویڈیو دیکھی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کس طرح کا ظالم انسان ہے آپ وہ ایک واقعہ یاد کریں اسلام کا واقعہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹھنی کے پاؤں کاٹ دیئے تھے ہزاروں سال پرانی بات آپ کو بتا رہوں اور یہ سچا واقعہ ہے قرآن کے اندر ہے حدیثوں کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ یہ بیان فرمایا ہے صحابہ نے بھی بیان فرمایا ہے تو ناظرین اگرامی اس اونٹھنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں انہوں نے چار لوگ تھے کاٹنے والے چار پانچ لوگ تو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو غرق کر دیا تھا کیوں؟ ظلم کے خلاف نہیں بولے تھے سانگڑ کے لوگوں اگر آپ لوگ اگر آج خاموش رہے تو کل کو آپ کی بکرییں جب ان کی کھیتوں میں چلی جائیں گی غلطی سے تو آپ کی بکریوں کو بھی وہ زبا کر دیں گے یہ تو اتنا بڑا اونٹ تھا اس نے پکڑ کر اس نے بڑی بہادری اور دلیری دکھائی تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو یار ایسے بندے کو سخت سخت سزا ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس بندے کو فانسی بھی دے دوں پھر بھی کم سزا ہے ایک معصوم بے بس جنور ہے اس کو پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو جب پیٹ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کیا تو جنور ہے جنور کی طرح پیٹ رہا ہے انسان ہے اللہ نے تجھے صالحیتوں سے خوبیوں سے نوازا ہوئے تو یہ بات ہے بھائی تھوڑا سا غور و فکر کرو اتنی ویڈیو وائرل ہوئے یہ یقین کریں مجھے اس ویڈیو کی میں نے منٹائزیشن آف کی ہوئی ہے مجھے اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر میں نے بنائی اور آپ لوگوں نے ضرور شیئر کرنی ہے تو پروگرام اگر اچھا لگ رہا ہے اس ویڈیو میں میرا گفتگو کا تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ آلہ سے آلہ حکام یہ دیکھیں اور اس خبیص بے اس انسان کو جل سے جل گرفتار کیا جائے اور اس کی زمانت کروانے والا جو بھی وکیل ہوگا نا وہ گناہگار ہوگا اگر اس بندے کی اگر کوئی زمانت کروائے گا دیکھیں یار یہ معصوم جانور ہے یہ وہ جانور ہے جن کے اوپر ہمارے صحابہ نے سواری کی ہے یہ وہ جانور ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی ہے یہ وہ جانور ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے جو ہماری پاک سیدہ بی بھی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی سواری کی ہے اونٹ کی اونٹ نہیں کی ان کی بڑی شان ہے بڑی فضیلت ہے اس جانور کی یقین کریں آج وہ جانور رو رہا تھا یقین کریں میں نے یہ ویڈیو جب دیکھی تو میری اپنی آنکھوں سے عشق جاری ہو گیا تو خدارہ اپنی شہادت والی فنگر سے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اللہ تعالیٰ میں حق اور سچ بولنے کی تفیق عطا فرمائے جہاں بھی کھڑے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نکھے بعد